کیوں نے ایک اس بات کا درد ہے کانگریس لیڈرشپ کو کہ سندیب جاکھڑ اپنے چاچا کی حمایت میں کھڑا ہے سب ان کو پروار کی قدروں قیمتوں کا بھی یہ بھول گئے سب پولٹکس ہز کم ڈاؤن سو لو آج اتنی گھٹیا راجنیتی پہ آگئے مجھے سب سے بڑا امان اس بات کا ہے کہ میں ستر سال کا ہو کہہ سکتا ہوں آج بھی تین پیڈیاں ہماری پروار کی ہم کٹھے ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمارا پیار مجھے مان ہے اپنے بیٹے سندیب جاکھڑ پہ اس نے ہمارے راجنیتی ویروہد فرق ہو سکتے ہیں پر ہم تو پروار کی جب بات آتی ہے سب اس میں کوئی بھی قربانی چھوٹی یا بڑی نہیں دیکھی جاتی یہ ان لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے کانگریس پارٹ کی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بھگت رہے ہیں ایک پروار اکٹھا یہ نہیں دیکھ سکتے یہ پنجاب کو اکٹھا رکھیں گے سب یہ لوگ جو ایک پروار کٹھا نہیں دیکھ سکتی ہے ہندوستان کو ایک جوڑنے کی بات کرنے سب یہ تو پروار توڑنے کی بات کرنے سب ان لوگوں کی اصلیت پہچانی ہے میری لوگوں سے یہی اپیل ہے پارٹی کوئی بھی اچھی بری نہیں ہوتی یہ نکلی سکھ جو نکلی یہاں پہ لیڈر ان کے پارٹی میں گھسائیں ہیں ان کی گھسپیٹ کی نتیجہ ہے کہ آج ایک جوائنٹ فیملی جو اپنے آپ میں ایک انسٹیشن ہوتی تھی لوگ اس بات کو قدر سے دیکھتے کہ ہمارے اندوستان ہی ہمارا اندوستان سکار تھا بھی ہم جوائنٹ فیملی ہیں آج اس کے اوپر یہ ان کو نہیں بھارا نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ اکٹھے ہوئے ایک پروار میں رہتے ہیں آپ کو تو مان ہونا چاہیے بھی اس موڈن ڈے ہیں نیج میں جب ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہنے کے تیار نہیں ہے ایک بتیجہ اپنے باپ چاچے کو پتا کے سمان مان کے کوئی بھی قربان دینے کے لیے تیار ہے یہ ان کی سوچ دکھاتا ہے کہ آج پنجاب کے اندر حالات پھر سے کوئی بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہے جس طرح کہتے ہیں نا all is not well in پنجاب آج بڑی بیچینی ہے پنجاب کے اندر بیچینی ہے پنت کے اندر بیچینی ہے جس پنت کی رکھوالی کے لیے درم کے لیے پنت کے لیے سنت جی نے قربانی دی تھی آج وہاں بھی بیچینی ہے ایک سمانتہ ہے دونوں میں پنجاب بھی آج محسوس کر رہا ہے بھی اس کو اگوا کر لیا گیا ہائی جیک کر لیا گیا اور پنت کے لوگ بھی آج محسوس کر رہے ہیں بھی پنت ایک ہائی جیک ہو گیا پنت بھی ہائی جیک ہو گیا پنت کو بھی اگوا کر لیا نہ تو پنت کسی ایک پریوار کی بپوتی ہو سکتا ہے نہ ہی پنجاب کا کوئی ایک موقع پرست پارٹی اپنے آپ کو اپنی بپوتی مان سکتی ہے اس لیے آج لوگوں میں نے اپیل کیا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پگڑی سنبھال جٹا پنجاب کی بھائی چارک سانج امن شانتی کے لیے جمعواری پنجابیوں کو لینی پڑے گی یہ نکلی نہ تو جو اپنے آپ کو نکلی سکھ کا دھونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نکلی پنجاب کا بھاری سبھونے کے دعویٰ کرتے ہیں ان سے اٹھ کے آج اصل پنجابیوں کو اپنی جمعوار سمبھال نہیں ہوگی سبھا جاکڑ صاحب سندیب جاکڑ جی کو پالٹی سے نکال دیا گیا اب کیسے دیکھ رہی ہے یہ ان کا پریرگیٹی صاحب وہ کس کو نکالیں نہ رکھیں یہ ان کی سوچ ہے اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا میں اتنا جہور کمنٹ کروں گا کیوں نے ایک اس بات کا درد ہے کانگریس لیڈرشپ کو کیسے سندیب جاکڑ اپنے چاچا کی حمایت میں کھڑا ہے سب ان کو پریوار کی قدروں قیمتوں کا بھی یہ بھول گئے صاحب پولٹکس ہز کم ڈاؤن سو لو آج اتنی گھٹیا راجنیتی پہ آگئے مجھے سب سے بڑا امان اس بات کا ہے کہ میں ستر سال کا ہو کہہ سکتا ہوں آج بھی تین پیڈیاں ہماری پروار کی ہم کٹھے ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور ہمارا پیار مجھے مان ہے اپنے بیٹے سندیب جاکڑ پہ اس نے ہمارے راجنیتی ویروڈ فرق ہو سکتے ہیں پر ہم تو پریوار کی جب بات آتی ہے سب اس میں کوئی بھی قربانی چھوٹی یا بڑی نہیں دیکھی جاتی یہ ان لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے کانگریس پارٹ کی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بہت رہے ہیں ایک پریوار کٹھا یہ نہیں دیکھ سکتے یہ پنجاب کو کٹھا رکھیں گے سب یہ لوگ جو ایک پریوار کٹھا نہیں دیکھ سکتی ہے ہندوستان کو ایک جوڑنے کی بات کرنے ساب یہ تو پریوار توڑنے کی بات کرنے ساب ان لوگوں کی اصلیت پہچانی ہے میری لوگوں سے یہی اپیل ہے پارٹی کوئی بھی اچھی بری نہیں ہوتی یہ نکلی سکھ جو نکلی یہاں پہ لیڈر ان کے پارٹی میں گسائیں ہیں ان کی گسپیٹ کی نتیجہ ہے کہ آج ایک جوائنٹ فیملی جو اپنے آپ میں ایک انسٹیشن ہوتی تھی لوگ اس بات کو قدر سے دیکھتے کہ ہمارے ہندوستان ہی ہمارا ہندوستان سکار تھا ہی ہم جوائنٹ فیملی ہیں آج اس کے اوپر یہ ان کو نہیں بھارا نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو ایک پریوار میں رہتے ساب آپ کو دو مان ہونا چاہیے بھی اس موڈن ڈی ایج میں جب ایک بیٹا باپ کے ساتھ رہنے کے تیار نہیں ہے ایک بتیجہ اپنے باپ چاچے کو پیتا کے سمان مانکے کوئی بھی قربان دین کے لیے تیار ہے یہ ان کی سوچ دکھاتا چاہتا ہے